سلام علیکم میرے یوٹیو ساملی میرے نیم ایز ہینہ کوکنگ وید ہینہ میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ہمارا ریسپی ہے مزیدار آلو چکرن ریسپی یہ بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے یوٹیوب پہ میں نے کہیں بر بھی ایسی ریسپی نہیں دیکھی تو میں نے سوچا اپنی ویورس کے ذات میں آج یہ ریسپی شیئر کروں آپ لوگ ابلے ویچ آلوک ساتھ بہت ہی انجائے کریں گے اس ریسپی کو اور آپ لوگ اگر چاہے تو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگ ایک پین لیجئے جن اس کے بعد پین ہمارا جب لائٹ سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کوکنگ آئل ایٹ کریں گے کوکنگ آئل آپ لوگ لے سکتے ہیں آپ لوگ چاہے تو گھی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے اپر ہے آپ لوگ جو بھی چاہے لے سکتے ہیں جب کوکنگ آئل ہمارا لائٹ سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں تین بڑے سائز کے پیاز ڈالوں گے اچھا آپ لوگ کو میڈیم سائز کے نہیں ڈالنا چھوٹے سائز کے تھوڑے بڑے سائز کے پیاز ڈالنے ہیں یہ ہمارا تھک سا اچھا سا ایک سمودھ سا گریوی ہمیں تیار کرنا ہے دیکھئے پیاز ہمارے باتوں ہی باتوں میں میرے پیاز اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں دیکھئے جب اتنے سے ہمارے پیاز براؤن ہو جائے تو ہم اپنے سارے پیازوں کو نکال دیں گے اپنے پتیلے سے اور آگ آپ لوگ کو سلو کرنا ہے دیکھئے آپ لوگ کو یہ جار نظر آ رہا ہے اس میں میں نے تین عدد بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے جس میں نے کٹ کر دیا پان سے چھے جروی لحسن کے لیے دو سے تین عدد ہری مرچے لیے اور دو ٹکرے میں نے اس میں ادرک کے لیے ہیں اور ساتھ میں یہ پیاز ان سب کو میں اچھے سے پیس کے ایک فائنسہ میں پیسٹ بنا دوں گے اچھا آپ لوگ کو چوپ نہیں کرنا پیسنا ہے آپ لوگ کو اور اسی آئل میں آپ لوگ یہ دیکھئے میں نے چکن ایٹ کیا چکن میں نے پان سو گرام لیا جیسے میں نے اچھے سے واش کر دیا آپ لوگ ریشنو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آدھا کلو چکن میں نے اپنے آئل میں ایٹ کیا اور اسے میں اچھے سے بھون رہی ہوں اچھے سے میں بنائی کر رہی ہوں جب تک ہمارا وہ مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اچھے سے اس کا پیسٹ بن رہا ہے یہ دیکھئے اب میں کھڑے مسالے لوں گی جس میں ایک تیز پاتھ ایک بڑی علائچی تین عدد چھوٹی علائچی ایک سٹارنیز اور لانگ دارچینی اور ایک یا دو انچ کا ٹکرا دارچینی کا اور خفید زیرہ اور یہ چیزیں ہم سارے ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے میں مکس کروں گی تاکہ اچھے سے ہمارے چکن میں کھڑے مسالوں کا فلیور آجائے اچھے سے یمی سا ہمارا یہ چکن ٹیسٹی سا ریڈی ہو یہ دیکھئے اچھے سے میں اسی میں اسے دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے بھون رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بنائے کرنے کے بعد اب جائے گی سپائسز جس میں سالٹ ٹو ٹیسٹ جائے گا اور ایک چمچ اس میں جائے گا لال مرچ پاورڈر یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک چمچ جائے گا دھنیا پاورڈر یہ دیکھئے اور اس میں ایک چمچ جائے گا گرم مسالہ پاورڈر اور ہاں اس میں ایک چمچ سالٹ مسالہ ریڈی میٹ میں نے بائی کیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا آپ لوگ چاہے تو ڈالے یا ورنہ نہیں ڈالے اور اس میں حل دی جائے گی آپ لوگ دیکھئے اور جائفل جاویتری جائے گی اس میں اور ثابت گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ مسالے آپ لوگ نوٹ کیجئے گا یہ آپ لوگ لازمی ڈالیے گا اگر آپ لوگ کو کھلا سالن مسالہ نہیں ملتا تو آپ لوگ شان والوں کا پیکٹ والا بھی سالن مسالہ لے سکتے ہیں وہ آپ لوگ ایک چمچ اس میں ایٹ کریے دین اسے میں اچھے سے مکسنگ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھئے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی جب یہ ہمارا اچھے سے بھون جائے گا چکن تو اس میں میں ایک کٹوری دھئی ایٹ کروں گی جسے کہ دھائی سو گرام اس میں دھئی جائے گا یہ دیکھئے دھئی کو بھی میں اچھے سے یہ سب تیز آنچ میں پکا رہی ہوں دیکھئے آئل ہمارا سیپرٹ ہو رہا ہے اور وہ جو پیسٹ میں نے بنانے کے لیے رکھا تھا وہ دیکھئے اچھے سے پیسٹ بن گیا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس میں ٹاماتر پیاز اور ہمارا ادرک لیسن اور اری میرچے یہ پانچ چیزوں کا میں نے پیسٹ بنایا یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دیوں اور میں ابھی اچھے سے اس کی بنائی کروں گی جب تک کہ اس کا آئل اوپر نہیں آجائے یہ دیکھئے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے تین میڈیم سائس کے آلو لیے اسے بھی میں نے بیچ سے کیوبز میں کٹ کر دیا وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور میں اچھے سے اسے بھی ایک ساتھ بونوں گی پانچ سے چھے منٹ بوننے کے بعد اس میں دو سے تین گلاس میں پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارے آلو اچھے سے نرم ہو جائے چیکن تو ہمارا ریڈی آلموسٹ گل چکا ہے بس آلو ہمارے اچھے سے نرم ہو جائے اور ہمارا اچھا سا شوربہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا سالن ریڈی ہو گیا اوپر سے میں نے فریش کورینڈر اس میں ایٹ کیا ہے اور میں نے اس میں گرین چیلی ایٹ کیے اور دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے گل چکے مزیدار سا ہمارا چکن آلو کا سالن ریڈی ہو گیا تو یہیں تک تھی ہماری آج کی ریسپی حمید ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریجیو میں ٹل دن ٹیک کیئر اوکے اللہ حافظ